موسیقی ہیلو کائز اس ویڈیو میں میں آپ کو فرنٹ آفیس کے بارے میں بتاؤں گا فرنٹ آفیس جو ہے اس کو آپ ریسپشن بھی کہہ سکتے ہیں اس پر جو سٹوڈنٹس کے پیرنٹس آتے ہیں یا اس طرح باہر سے جو بھی آپ کی سکول کو ویزٹ کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ کے ریسپشن پہ آتا ہے وہاں سے کوئی انفارمیشن وغیرہ لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ٹو سیٹ ہوتا ہے آگے سب سے پہلے ہم اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں فرنٹ آفیس کو یہاں پر کچھ کمپلینٹ کی ٹائپ وغیرہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم پرپس ایٹ کر لیتے ہیں یا کوئی آتا ہے آپ کی سکول کو تو اس کا پرپس کیا ہے فار نیو ایڈمیشن کے لیے آتا ہے نیو ایڈمیشن ٹھیک ہے یہ ایک پرپس یہ ایٹ کر لوں میں اور اس کے علاوہ فی ڈپوزٹ کے لیے آتا ہے اس کو میں ڈسکرپشن بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پر لکھ کے سیو کریں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے پاس آ چکے ٹھیک ہے دو پرپس ہمارے پاس آ گئے ہیں اس کے علاوہ کمپلینٹ ٹائپ ہے کہ آپ کمپلینٹ کی ٹائپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں یہاں سے ایٹ کر سکتے ہیں جینرل کمپلینٹ اور اس کے علاوہ فی کمپلینٹ ایڈمیشن کمپلینٹ اس کو میں سیف کر لیتا ہوں یہ تین کمپلینٹ میں نے جنریٹ کر دی ہیں اس کے بعد سورس سٹوڈنٹ میں ایٹ کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ میں ایٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو سورس ہمارے پاس آ جائیں گے اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ میں ایٹ کر لیتا ہوں انکوائری اوفیسر اس کے علاوہ اس کے علاوہ ریفرنس میں کوئی اور ایٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں کمپلینٹ میں کمپلینٹ میں آپ سب سے پہلے اس لیک کریں کمپلینٹ کونسی ٹائپ کی کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں جینرل ہے سورس سٹوڈنٹ ہے کمپلینٹ بائی جو بھی کمپلینٹ کرتے ہیں اس کا نام یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے فون نمبر آ جائے گا جو بھی فون نمبر ہے ڈیٹ ڈیسکرپشن ایکشن ٹیکن ٹھیک یہاں پر جو بھی ایکشن ٹیکن ہے وہ اس کو آپ یہاں پر لکھیں اس سائن کہ اس کو اس سائن کریں گے نوٹ ڈاکومنٹ بغیرے ہیں تو اس کو اٹیج کر کے سیو کر لیں تو یہ ایک کمپلین ہمارے پاس ریجسٹر ہو جائے گی ٹھیک ہی یہ کمپلین ریجسٹر ہو گئی ہے اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ویو کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو منیج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کمپلین ہے فی کی کمپلین ہے سورس سٹوڈنٹ کمپلینٹ بائی پیرنٹ بھی لکھ سکتے ہیں فون نمبر یہاں پر ڈیٹ اس کے علاوہ ڈیٹ کے علاوہ یہاں پر ڈیسکرپشن ایکشن ٹیکن ایکشن ٹیکن ایکشن ٹیکن ایکشن ٹو ایڈمن کر لیتا ہوں میں اور اس کو سیو کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس دو کمپلینٹ ریجسٹر ہو گئی ہیں اس کے علاوہ پوشٹل ریسیو یا ڈیسپاچ اس کو بھی آپ یہاں سے منیج کر سکتے ہیں فرام ٹائٹل میٹنگ ریفرنس نمبر جو بھی ہے وہ لکھنے آپ ایڈریس لکھیں نوٹس ٹو ٹائٹل اس کا کیا ٹائٹل ہے فرام ٹائٹل کانفرنس ڈیٹ کونچے ڈیٹ کو ریسیو ہوئے ڈاکومنٹ اس کے کیا ہیں اس کو آپ یہاں سے سیو کر لیں ٹھیک یہاں پر آپ یہاں سے ایک ریفرنس یا ایک پوشٹل ریسیو ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں مصاب کی طور پر اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹ ریسیو ہوئے ہیں آپ اس کو سکین کر کے ہاں پر اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سیو کر لیں تو یہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر جب آپ کو وہ ڈاکومنٹ چاہیے ہوگے تو آپ کے پاس یہاں پر ڈیٹا بیس میں موجود ہوں گے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے پوسٹر ڈسپارج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ڈسپارج کر سکتے ہیں تو ایڈیوکیشن منسٹری یہاں سے ریفرنس نمبر لکھیں ایڈریس نوٹ فرام یہاں سے فرام لکھیں اور سیو کریں تو یہ آپ کے پاس یہاں سے ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے فرام کا ٹائٹل ڈیٹ اور اٹیج ڈاکومنٹ کو آپ سکین کر کے یہاں پہ آپ اس کا ریکارڈ بھی یہاں پر سیو کر سکیں اس کے علاوہ اگر کسی ایک کو ڈیلیٹ کرنا جس طرح یہ دو ہو گئے تو ایک کو ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر مک کے تو ہمارے پاس دو ایڈ ہو گئے تھے آپ ہمیں ایک ڈیلیٹ کر دیا تو ایک ہی ریکارڈ ہمارے پاس آگیا سرچ کر سکتے ہیں اس کو ایکزل میں سپورٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں پرنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فون کال لاغ ہے آپ کو جو فون کال آتے ہیں ریسپشن پہ یا فرانٹ آفیس پہ اس کو بھی آپ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں نیم فون نمبر یہاں پر لکھیں ڈیٹ ڈسکرپشن نیکسٹ فالو اپ ڈیٹ کیا ہے کی کب کی ڈیٹ دیئے نیکسٹ فالو اپ کے لئے ٹھیک ہے کال ڈیوریشن کتنے ہیں ون منٹ اور کال ٹائپ کے انکمنگ یا آوٹ گوئنگ آپ اس کو سلک کر کے سیو کریں تو یہ آپ کے پاس سے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کال کر ریکارڈ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے لئے ویزیٹر بک ہے آپ ویزیٹر بک کو منیج کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی یہاں سے منیج کر سکتے ہیں اگر کوئی ویزیٹر باہر سے آتا ہے تو وہ یہاں سے اس کو منیج کر سکتے ہیں نیو ایڈمیشن کے لئے کہ کوئی آتا ہے تو آپ اس کا یہاں سے پر نیم لکھیں فون نمبر اس کا لکھیں اس کا ایڈی کارڈ نمبر لکھیں نیم آف پرسن اس کا نیم لکھیں ڈیٹ ان ٹائم اس کا یہاں سے آپ ان ٹائم اور آؤٹ ٹائم ٹھیک ہے نوٹ سیو کریں تو یہ آپ کے پاس ویزیٹر بک بھی ساتھ ساتھ بنتی جائے گی ٹھیک ہے جتنے بھی ویزیٹر آئیں گے ان کے تمام ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہوگا ایڈمیشن کی انکوائری ہے کوئی اگر آتا ہے ٹھیک ہے ایڈمیشن کی انکوائری کے لئے تو آپ یہاں سے اس کا ریپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی آیا ہے اس ڈیٹ میں ایڈمیشن کی انکوائری کے لئے تو آپ اپلائی کریں فیلٹر کو سٹوڈنٹ ٹھیک ہے سٹیٹس آل سرچ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر آپ پاس یہاں سے ایڈ کرنے چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں فر ایزمپل ہمارے پاس کوئی بھی آیا ہے ایڈمیشن کی انکوائری کے لئے اس کے ڈسکرپشن وغیرہ ڈیٹ نیکس فالو اپ ڈیٹ جو بھی ہے آپ اس کو لکھ لیں ریفرنس ٹھیک ہے سورس ڈپارٹمنٹ کلاس سکسٹ نمبر آف چائد اس کے کتنے چائد ہیں ٹھیک ہے دو ہیں آپ جتنے بھی اس کو لکھ کر سیو کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح پھر آپ اس کو رپورٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ میں ہمارے پاس کون کون سے سٹوڈنٹ آئے ہیں یا کوئی انکوائری کے لئے آئے ہیں تو آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں ان کو فون کل کر کے ان سے انفارمیشن وغیرہ لے سکتے ہیں کیا آیا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹ کو یا اپنے جو بھی چائلڈ ہیں ان کو ایڈمیٹ کرونا چاہتے ہیں یا نہیں کرونا چاہتے ہیں تو اس طرح اس کی ساری ڈسکرپشن ہاں پر فون نمبر آگیا ٹھیک ہے ایڈریس وغیرہ سارا کچھ یہاں پر آگیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو منیز کر سکتے ہیں فرنٹ آفیس کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کے انفارمیشن کے بارے میں پڑھیں گی کہ سٹوڈنٹ انفارمیشن میں کیا کیا ہم ایڈ کر سکتی ہیں سٹوڈنٹ 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 موسیقی